ناظرین اسلام علیکم آج سولہ اپریل اور جمعیرات کا دن ہے اس بسابق ہم آپ کے پاس اہم خبر لائیں ناظرین کرونا وائرس کے حوالے سے جو اس وقت چیم گویاں چل رہی ہیں یا جو افواں ہیں ان افواں کو اس وقت تقویت ملی جب جنہ اسپطال کی ڈائریکٹر ایڈمن سیمی جمالی نے ایک تحر کا خیز انکشاف کر دیا کہ جنہ اسپطال میں تین سو اموات ایک ماہ میں ہوئی ہیں گو کے حکومت سندرے مکمل تحقیقات کے حکومت سندرے ایک پوری ریپورٹ تیار کر لی ہے جو ریپورٹ وزیرالہ سندھ کو بیش کی جا گی اس ریپورٹ میں سیمی جمالی کے اس موقف کو مکمل مسترد کر دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ سیمی جمالی مکمل غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور ان کی یہ بات مکمل بے بنیاد ہے ہمیں اس کی جو ریپورٹ اس کی کاپی محصول ہوئی ہے اس کاپی کے کاپی میں کہا گیا ہے کہ سیویل اسپطال میں جو پچھلے سال گزشتہ سال اپریل میں امباد ہوئی تھی وہ ہوئی تھی انہتر سکسٹی نائن روہ سال سیویل اسپطال میں جو امباد ہوئی ہیں اب تک لاشیں آئی ہیں یا جو بھی ہو کسی مرض میں ان کی تعداد اٹھتیس ہے لیاری جنرل اسپطال میں پچھلے سال اپریل مہینے میں صرف سترہ امباد ہوئی تھی اس سال جو ہے وہ لیاری جنرل اسپطال میں صرف نو امباد ہوئی ہیں اس آئی یو ٹی میں گزشتہ سال اپریل مہینے میں نو امباد ہوئی تھی روہ سال اس آئی یو ٹی میں صرف چار افراد کی موت ہوئی ہے انڈس اسپطال میں پچھلے دو ماہ سے جو امباد ہوئی ہیں ان کی تعداد ٹوٹل بارہ ہے حکومت سندھ نے واضح طور پر واضح طور پر کہا ہے کہ سیمی جمالی کا موقف بلکل غلط ہے کیونکہ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ایک بندے نے خودکشی کی اس کو بھی کرونا کا مریض ظاہر کیا گیا ایک خاتون جس کو زچکی میں انتقال کر گئی ان کو بھی کرونا شامل کیا گیا ایک خاتون کا اپریشن ہوا گائنی کا اس کو اور وہ اس میں جانبر نہ ہو سکیں اس کو بھی اس میں شامل کیا گیا لہٰذا سیمی جمالی کا موقف مکمل مسترد کر دیا گیا ہے دوسری جانب جو محکمہ صحت نے جو ایک رپورٹ تیار کے اس کے مطابق تبلیغ جماعت سے تعلق رکھنے والے پانچ ہزار دو سو افراد کی ٹیسٹ کر دی گئی ہے اس میں سے نوے فیصد جو تبلیغ جماعت کے لوگ تھے ان کی ٹیسٹ جو ہے وہ صحیح آئی ہے انہیں کرونا نہیں ہے جو دس فیصد باقی ٹیسٹ آنا ہے ان میں دیکھا جا گیا کہ ان میں سے کتنے تبلیغ جماعت کے افراد ہیں جنہیں یہ کرونا وائرس آیا ہے ناظرین ایک جو خوفناک بات ہے ایک جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اب تک کرونا کے جو امباد ہیں ان کی تعداد پہنٹالیس ہو گئی ہے پانچ سو چھہتر افراد صحتیاب ہو گئے ہیں کل ٹیسٹ حکومت صندرے اٹھارہ ہزار نو سو کر دی ہیں جس میں سے مصبت ٹیسٹ آئے دو ہزار آٹھ آج جو ہے آج جو کرونا کے جو نئے مریض ہیں ان کی تعداد تین سو چالیس ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو افراد صحتیاب ہوئے ہیں ان کی تعداد سولہ ہے تو یہ مجموعی جو وہ ہے ریپورٹ اس کے مطابق پانچ سو چھہتر افراد صحتیاب ہو گئے ہیں اور جو اس وقت کرونا کی ہیں اس کو حکومت صندرے لاگ ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کیا کل جمعہ ہے کل جمعہ میں بارہ بجے سے لے کر ساڑھے تین بجے تک مکم میں لاگ ڈاؤن ہوگا جیسے کہ غیر انانیا کرفی ہوگا تاکہ کم سے کم جو ہے افراد گھر سے نہیں کر سکیں حکومت صندرے ابھی تک تراویی نماز کی اجازت دینے یا نہ دینے کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکیے اتنا ہم مساجد پر جو ہے وہ بڑے اجتماعات یا بڑی جو ان کی عبادت ہوتی ہے ان کے اس پر جو باجمات نمازیں اس پر پابندی طاحت برکرا رہے ہیں ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ جس طرح مندر کھول کر ایک ہزاروں کی تعداد میں افراد لاکر پوجہ پاٹ کی گئی تھی وہ اب مندروں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا جو کہ بڑی مضاہمت کی گئی بڑا شور شرابہ کیا لیکن جو ہے وہ ذلعی انتظام ہے جو ہے صوبے کے اندر تمام مندروں کو بند کر دیا واضح کر دیا کہ اگر مندروں نے خلاف ارزی کی تو ان کے خلاف باز غطہ طور پر ایف آئر درج کر کے انہیں گرفتار کر لیا جائے گا جس کے بعد اب مندر بھی بند کر دیے گئے تمام غیر مسلموں کو بھی یہ گزارش کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنے گھروں پر عبادت کریں ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ سے مطبع پھر گزارش کرتے ہیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ سب سے پھر آپ کو خبر مل سکے شکریہ